ایسا ہے بیسا ہے تو چلو آج آپ کے لئے good news لے کر آیا ہوں اس اندکار میں واتاورن میں سے جو covid کا واتاورن ہے اس میں سے کچھ اچھی news نکال کے لا پانا کوئی چھوٹی موڑی بات نہیں ہے لیکن میں لے کر آیا ہوں پہلی news ہے ان لوگوں کے لئے اور میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا کہ covid 19 کے پیشنٹس میں ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے میں سچ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے کچھ hospital والے دوائیوں کے نام پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ وصول کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی میرے انڈر میں پیشنٹ ایڈمیٹ ہوتے تھے تو میں ان کو سب سے سستا برانڈ لکھ کے دیتا تھا اور کوشش کرتا تھا ہمارا hospital اسی کو منگا کے دے وہ برانڈ تھا جائیڈس کا انجیکشن ریم ڈیک میں بات کر رہا ہوں انجیکشن ریم ڈیسیویر کی جہاں پہ covid pneumonia ہو جاتا ہے تو وہاں پہ serious patient میں moded to severe patient میں ریم ڈیسیویر قریب قریب ہر patient میں دیا جاتا تھا اور دیا جارہا ہے لیکن problem کیا تھی problem یہ تھی کہ جو جائیڈس کا انجیکشن تھا ریم ڈیک کے نام سے وہ تھا 800 روپے کا ایم آر پی باقی جو انجیکشن تھے وہ قریب قریب 3000 سے لے کے 4000-5000 تک کی range میں تھے تو hospital کیا کرتے تھے جیادہ تر وہ مہنگا والا انجیکشن ہی لکھ کے دیتے تھے اپنی فارمیسی سے جس سے کی زیادہ زیادہ انکم ہو کیونکہ ایک انجیکشن میں 20% تک تو بچتا ہی ہے ہر hospital کو ہر فارمیسی کو 20% کا margin تو ہوتا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ بھلی ہو جائے تو میں نے پوری جتنے بھی میرے patient admit ہوئے گا ان کو پتا ہے کہ میں نے ان کو کیسے help کر رہی کیسے فارمیسی والوں نے مجھے گالیاں دی کیونکہ میں سستا انجیکشن ان کو دلوا رہا تھا کسی بھی طریقے سے even میں نے ان کو جو stockist ہے وہاں سے بھی دلوایا اگر ان کو نہیں available ہوئے تو لیکن اب good news کیا ہے good news ایک اور بڑی ہے وہ اسی انجیکشن ramdeck jidas کا جو انجیکشن جو سب سے سستا تھا اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی good news ہے کہ یہ انجیکشن جو 2800 روپے کا تھا وہ اب ہوگنے جا رہا ہے 899 روپے کا سوچو جمین آسمان کا انتر صرف 899 روپے کا reason reason یہ ہے کہ اب جو اس میں active pharmaceutical ingredients جو اندر اس کا کچھا مال آپ کہہ لو وہ اب یہی گجرات میں ہی بن رہا ہے جس کی ویسے شاید یہ rate کم کر دیے گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے میں salute کرتا ہوں jidas والوں کو حالانکہ میں کسی کا وہ نہیں کر رہا ہوں پرچار لیکن یہ پہلی company ہے جنہوں نے پہلے بھی انجیکشن بہت سستا دیا اور آج کی rate میں 899 روپے کا انجیکشن شاید مجھے لگتا بہت help ہوگی کیونکہ آپ سوچئے ایک company کا انجیکشن چھے ڈوز لگنی ہوتی ہے اور ایک company کا انجیکشن قریب قریب جو high mrp والے ہیں کسی کو وہ انجیکشن پڑتا تھا سوچئے کہ اگر 28000 روپے کا cost پڑتا تھا 6 injection کا course کسی کو پڑتا تھا 15000 تو اب یہ پڑے گا 6 injection کا course 9.54 صرف 55000 روپے حالانکہ گریب انسان کے لئے وہ بھی زیادہ ہے لیکن پھر بھی بہت بڑا ایک خوش خبری ہے کہ remdesivir کے ثرو اور جہاں پہ medical ہیں وہاں پہ پنگے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس choice نہیں ہوتی جو hospital والا دے گا وہ آپ کو لینا پڑے گا لیکن جہاں cash کا patient ہے جہاں جیب سے پیسہ جانا ہے already patient کو اتنی ساری دوائیاں لگتی ہے مہنگی مہنگی oxygen بھی چل رہی ہوتی ہے تو حالانکہ سرکار نے capping کا رکھ دلی جیسے شہر میں تو capping ہے لیکن دوائیوں کے ثرو جو کمائی ہوتی ہے وہ سب سے مجھے دکھ دیتی ہے کہ دوائیوں کے ثرو پیسہ کروکے تو میں آپ سب کو بولوں گا ramdeck injection ramdeck jidus کا 899 روپے کا ہو گیا ہے جس کو بھی جلت ہے جا کے online چیک کریے اور پتہ کریے کہاں کہاں پر اولیبل ہے اگر اولیبل نہ ہو تو مجھے call کریے اس نمبر پر میں آپ کو اولیبل کرا کے دوں ہوگا اس کے بدلے میں جو مجھے گالیاں پڑھیں گی باقی pharma company سے تو اور یا pharmacy والوں سے یا hospital والوں سے اس کے لئے میں تیار ہوں زندگی بر گالی کھاتا ہے ہوں لیکن گالی کھا کھا کے انسان آگے بڑھتا ہے اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا جس کو گالی پڑھتی ہے وہ آگے بڑھ پاتا ہے تو یہ تھی ایک good news اس topic سے related اب آتا ہوں دوسری good news کے اوپر دوسری good news یہ ہے کہ انڈیا نے ہماری جو vaccine ہے اس کا estrogenica کی vaccine جو export ہو رہی تھی اس کو آج سے ویر وار سے آج ویر وار پہ روک لگا دی گئی ہے تو اس vaccine کی روک لگا دینے سے کو ویکس نام کا بنا ہو تھا vaccine sharing facilities گیوی ایڈ ڈیوی اچ نے ملکہ ایک طرح گروپ بنا رہا تھا 180 country کو benefit ہو رہا تھا vaccine اس کے through دی جا رہی تھی باقی countries کو لیکن حالات بھارت کے اتنے خراب ہو چکے ہیں وار اتنی تیجی سے فیل آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بھارت سرکار نے decision لیا ہے کہ اب فیلال استragenika کے ایکسپورٹ پہ vaccine پہ روک لگا دی جائے باہر کے دیشوں کو اب نہیں جا پائے گی آج سے اور کیونکہ انڈیا کے لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے پہلے ہم اپنے دیش واسیوں کو بچائیں یہی دھرم بھی کہتا ہے راج دھرم بھی کہتا ہے کہ پہلے اپنے دیش واسی کو بچائیں گے پھر اگر ہمارے بس کا ہوگا تو ہم دوسروں کو بچائیں بھائی اپنے گھر میں آگ لگی ہوگی پہلے آپ اپنے گھر والوں کو بچاؤ گے اگر اپنے گھر کی آگ لگی ہوئی اور آپ اپنے گھر والوں کو نہیں بچائے تو بہر والوں سے نام کمانے سے کیا کھوٹ نیتی ٹھیک ہے لیکن اس کے بل پہ نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بہر والوں کو دیکھ ہم واہ وائی لوٹیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو یہ ایک اچھا قدم ہے اور ٹوٹل اب تک قریب 60 ملین سے زیادہ ڈوز بھیجی جا چکی ہیں لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ انڈیا والوں کی اب ویکسین شاید آپ لوگوں کو اور زیادہ ملنی شروع ہو جائے اور ایک خوش قبر یہ تھی کہ 45 سال سے اوپر والوں کو بھی ویکسین لگے گی ایک اپریل سے جہاں پہ آپ کو بیماری ہے یا نہیں ہے تو ایک زیادہ تر لوگوں کو ویکسین لگنی شروع ہو جائے گی ایک اپریل سے اور سرکار نے یہ ری ایشور کیا ہے کہ ویکسین کی کمی نہیں ہوگی اور چار سے آٹھ ہفتے کے بیچ میں آپ دوسری دوسرے لے سکتے ہیں کبھی بھی یہ بھی ایک فائدہ ہوگا اس سے بھی زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ پائے گی پہلے چھے ہفتے تک اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کا ایفیکٹ جیادہ اچھا ہوتا گیا اور آٹھ ہفتے تک جتنا لیٹ لگوائیں گے تو چار سے آٹھ ہفتے کے بیچ میں ویکسین لگوال دوسری دوسری تو یہ سر آپ نے گانا بند کا دیا کچھ لوگ کہتے گانا مت کھا کرو پر میں وہ ہی کرتا ہوں جو دل بولتا ہے ہمیشہ دل کی سنو ٹھیک ہے تو زندگی مل کے پیتائیں گے حال دل گا کے سنائیں گے ہم تو سات رنگ ہیں یہ چہار رنگی بنائیں گے زندگی مل کے بتائیں گے ہال دل آگے سنائیں گے زندگی میں وائرس کم جیادا ہوتا رہے کرونا آئے جائے گا لیکن زندگی اسی کا نام ہے اور زندگی رکھنی نہیں چاہیے لیکن precautions کے ساتھ چلنا ہے دوستو ابھی وائرس دوسرا چھلانگ مار کے واپس آ چکا ہے لیکن آپ کو اتن precautions بڑھانے ہیں جتنا وائرس سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے چھوٹا سا ویڈیو خوش کبری اور زندگی مل کے بتائیں گے میں اسی طرح سے کوشش کرتا رہوں گا اور کیوں دل بولتا ہمیشہ دل کے سنتا ہوں پبلک کی جرہ کم سنتا ہوں اس لئے گالیاں بھی پڑتی ہم سب کمپنی والے گالیاں دیں گے فارما والے بائی تینک موسیقی